موسیقی ایک نانا سے ایک امہ سے امہ سے کہا امہ ہمارے کپڑے نانا سے کہا سواری جن بندوں کو مصرے سننے کا شگف ہے جن کو شوق ہے ان کی نظر دو مصرے کرنے جا رہا ہوں ماں سے کہا امہ ہمارے کپڑے ارتضی بھائی مصرے سنیے گا بیٹوں نے اتمنان سے پوچھا لباس کا ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہائے 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 کیا بات ہے نیاز بیگوالو ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس یہ جو حضرات میرے سامنے بیٹھے سیدہ چکی چلا رہی تھی بیٹوں کی طرف بھی نہیں دیکھا سوچا بھی نہیں کہا درزی کے پاس ہیں میں فکرہ کہوں گا پھر چھپ سے ہروں کی زیارت کروں گا ادھر بطول نے کہا درزی کے پاس ہے ادھر درزی دروازے کے پاس تھا ہائے 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 یار کیا سے سن گئے ہو ادھر بطول نے کہا درزی کے پاس ادھر درزی دروازے کے پاس جانتے ہو درزی کاؤں میں بولو جناب جبرائیل علیہ السلام جناب بولو اگلے پچھلے بولو جناب جبرائیل علیہ السلام جب سارے شیعہ سنی علیہ السلام کہتے ہو تو پھر کچھ عقل کے انہوں کو سمجھاؤ جن کے درزی علیہ السلام ہوں وہ خود رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں شعبہ شعبہ جن کے ہاتھ اٹھے ہمیں سلامت رہو علیہ السلام علیہ السلام آپ جیئے سلامت رہو آپ کی زندگی ہوں میرا حصہ میری خیرات مل گئی آسف بھائی دروازے پہ جبرائیل نے دستک پھٹ آج وڑ گئے آجو 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 جگہ ہے آجو ایک ایمرے کل بھی اہدہ اٹھے ہوئی ہے آجو آجو جبرائیل نے دروازے پہ دستک پھٹ وہ منین کا اعترام ہے آرہے ہیں کو آنا چاہیے دستک پی تو اندر سے پوچھا گیا کون جس کے دروازے پی بھی دستک ہو وہ پوچھتا تو ہے کون میں تعمیل حکم کی طرف جا رہا ہوں پوچھنے مالا کون تھا سیدہ نے پوچھا رسول نے پوچھا حسنین نے پوچھا پھر کس نے پوچھا بی بی فضا نے کون انہوں نے کہا آنا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی بی بی فضا نے پھر پوچھا کون انہوں نے کہا آنا خیات الحسنین بی بی نے پھر پوچھا کون انہوں نے پھر کہا جی میں حسنین کا درزی میں نے کہا جناب جبرائیل آپ صرف درزی تو نہیں ہیں نا آپ سید الملائکہ بھی ہیں آپ امین وحی بھی ہیں آپ جبرائیل بھی ہیں ایک بار درزی کہہ لیا ایک بار جبرائیل کہہ لیں ایک بار امین وحی کہہ لیں انہوں نے کہا نہیں 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 یہ قیامت تک پوچھتی رہے میں درزی 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 کہتا رہوں گا میں نے کہا صرف درزی دوں انہوں نے کہا تو میں نہیں پتا بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا اور جو بطول کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ بدل دے پھر لعنت قیامت تک اس کا پیچھا شاہ و آج بھئی آپ جن کے ہاتھ اٹھیں آج بلان کرو میں لگے بولو حیدری میرا سلام ہے بھئی اب بولیں آپ آپ جیئے ایک سوال امہ سے ایک نانا سے نانا سے سوال نانا سواری فرمایا سواری ہوگی نانا کیسی فرمایا تمہاری سواری ایسی ہوگی کہ کائنات میں ایسا سوار بھی نہیں ہوگا ایسا جو بندے سمجھتے ہیں کہ رسول کے پاس بھوڑا نہیں تھا یہ ان کی بات ہے جو کہتے ہیں سلام اس پر کے جس کے گھر میں آگو تو نواندہ ہے مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہماری طرف پر یہ نات نہیں پڑی جاتی کیونکہ ہمارا رسول غریب نہیں ہے ہمارا رسول بڑا امیر ہے اور جو غریب ہوتا ہے اس کی تیرہ بیویوں کے الگ الگ کر ہوتے ہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی جس بندے کو میرے رسول کی دولت کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی جب کسی کی دولت کا اندازہ لگانا ہو تو پہلے اس کی کمیز نہیں دیکھتے پہلے اس کی دستار نہیں دیکھتے پہلی نظر اس کے جوتے پہ پڑتی ہے آپ جنہیں بتاؤں مصطفیٰ کے جوتے کا برینڈ کیا ہے مصطفیٰ کے جوتے کی کمپنی کیا ہے جب کمپنی جوتا بناتی ہے دو مہرے لگاتی ہے ایک اندر لگاتی ہے ایک نیچے لگاتی ہے اندر جاوالی مہر کا مجھے نہیں پتا مصطفیٰ کی نالین کے تلوے پہ لگی ہوئی مہر کا نام ہے صدرت المنتہا شاہباز جن کے ہاتھ اٹھے ہمیں سلامت رو اتنے ہی بول سکتے تھے آپ جتنے آپ بولیں میرا رسول بڑا امیر ہے اور جب آسنین نے پوچھا تھا نانا ہماری سواری تو اس وقت رسول کے اسطابل میں نو گھوڑے موجود تھے جسے شک ہو وہ آ جائے میں اسے دکھا دوں رسول کے اسطابل میں نو گھوڑے موجود تھے لیکن کوئی گھوڑا ملوا کے نہیں دیا رسول گھوڑا نہیں بنے شمی بن گئے جب رسول شمی بن گئے تو پھر دیکھ لے جا کے مدینے میں کس کس کا نکاہ ٹوٹا تھا آپ نے توجہ نہیں برمائی آپ پیچھے رہ گئے ہیں فکر سے پیچھے رہ گئے جا کے مدینے میں دیکھ پھر کس کس کا نکاہ ٹوٹا رسول نے بس آخری جملہ نماز کے بعد کندوں پہ اٹھایا اٹھا کے چل پڑے جب چل پڑے تو فرمایا حسین میری ظلفیں پتڑ خود نہیں پکڑی انہوں نے فرمایا ظلفیں پکڑ لو تو پکڑی کیسے داد میں شک نہ دینا فکرہ سمجھنا پکڑی ایسے جیسے امامت نبوت سمالتی یار کیا نفاصل تھا آپ کے سننے میں بھی جیسے امامت نبوت سمالتی ابھی چند قدم رسول چلے تھے کہ حسین نے کہا نانا بس ہو گیا رسول نے فرمایا نہیں مجھے تو ابھی لطفہ ہے ابھی تو اور چل پڑے اب رسول اکیلے نہیں چلے پیچھے پیچھے صحابی چل پڑ پیچھے پیچھے صحابی چل پڑ رسول مدینے کی ہر گلی میں گئے حاصل بھائی مرتضہ بھائی سورج نکل آیا جب سورج نکل آیا تو مصطفیٰ کی جبین پر نبی تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا رسول کی جبین پر نبی تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا اوہ بندے جو دیوار سے لگے بیٹھے ہو اس نوکر کا فکر سننا جب کوئی پیر کوئی پرشد اپنا بیٹا اٹھا کے مجمع میں آ جائے اور مجمع میں کوئی مرید ہو جس کا دلچہ ہے کہ میں وفاداری دکھاؤ تھوڑی دیر کے بعد کہتا اللہ آئیے پیر صاف دے آپ کا بیٹا میں اٹھا لیتا ہوں جب رسول کے ماتے پر پسینہ آیا وہاں بھی ایک تھا جس کا دلچہا کہ آنے وفاداری دکھانے کا دن ہے وہ رسول کے قریب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ لائیے مجھے دے حسین میں اٹھا لو فرمائے چل پیچھے ہاتھ تمہیں نہیں پتا حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے شاہ واس بیجن کے ہاتھ اٹھیں چلا بک رو اب ہاتھ بلم کرو مل کے بولو حیدری